ہاں جی جناب کیا حال چال ہیں تو بھئی آج نا اپنے پاس ایک گیس لائٹر آیا ہے ریپیر ہونے کے لیے تو اس کا جو ہے نا وہ اشیو مین آیا کہ جی یہ نئے گیس لائٹر تھا انہوں نے جوز کرنے کے بعد نا چلے کے نیچے ہی رکھ دیا جس طرح ہیٹ کی ہوئی ایسے وہ ساری اس کی بوڈی جو ہے وہ میلٹ ہو گیا تو اب اس کی وجہ سے کیا ہے اس کا بٹن جو ہے نا وہ پریس ہی نہیں ہو رہا دیکھا تو کیونکہ نیچے ساری بوڈی خراب ہو گیا تو اب اس چیز کو تھوڑا سا کور کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے جو ہے نا اس کے بٹن کے آگے جو تھوڑی سی نوک بنی ہوتی ہے وہ میں نے کٹ کر دی ہے دیکھا ہے کہ شاید اس سے یہ پریس ہو جائے تو لیکن اس کے بعد وجود یہ پریس تو ہو رہا ہے لیکن وہ جو ہے نا پروپلی گیس لائٹر جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا چلے جی اب اس گیس لائٹر کو جو ہے نا پروپلی اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایشیو ہے تو جی سب سے پہلے اگر آپ اس کا کور دیکھیں جو سپارکن بٹن کے اوپر جو انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے تو وہ ہم نے آگے سے اس کا کنارہ کٹ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی بوڈی کے کور کو دیکھیں تو وہ بھی جہاں جہاں سے اس کا میلٹ ہونے کی وجہ سے ٹیرہ ہو گیا ہوتا ہے جہاں سے ہم بٹن پریس کرتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آرڑا تھا ساتھ میں تو لیتی کی مدد سے جو ہے وہ سارے کنارے جو ہے وہ اچھی طرح سے رگر دی ہیں تاکہ ہمارا بٹن جو ہے وہ دوبارہ آرے نہیں دوسری سائٹ کا کور جو ہے اس کو بھی جہاں جہاں سے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ جو میلٹ ہونے کی وجہ سے ٹیرہ ہو گیا ہوتا ہے حصہ اس کو جو ہے وہ رگر دی ہے کیونکہ آپ رگرنے کے بعد یہ دیکھیں دونوں سائٹوں پر گیپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ اس بٹن کو جو ہے وہ پریس کر کے دیکھیں تھے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس ٹائم جو ہے بٹن تو ہمارا جو ہے وہ پریس ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اوپر بھی خود ہی واپس آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری گیس جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی ہمارا گیس لائٹر جو ہے وہ چل نہیں رہا تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ کی ہے کہ جی اب میں آپ کو دوبارہ کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس ٹائم جو ہے اگر آپ کور کے اوپر دیکھیں تو اس کے نیچے کا جو پارٹ ہے نا وہ میلٹ ہو کر تیرا ہو گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ گیس لائٹر کے اوپر وائٹ سا پارٹ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جیسے اوپر وہ سٹیک جو ہے وہ نیچے کی طرف جیسے ہم پریس کرتے ہیں تو وہ گیس جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں تو اب وہ جو ہے نا اس کی پوزیشن آؤٹ ہو گئی تو وہ ٹچ نہیں تھا کر رہا تو اب اس کو کیا کیا ہے جی اس والے حصے کو یہاں سے جو ہے نا دوبارہ گرم کر کے تو تھوڑا سا اس کو دکھا لگا کر سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارا جو ہے نا یہ بٹن اپنی پوزیشن کے اوپر ہی رہے گا تو اب یہ دوبارہ بند کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہی سائٹوں پر گیس جو ہے وہ پروپرلی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جس سے ہمارا بٹن جو ہے وہ نیچے پریس کریں گے تو کہیں پر بھی جو ہے وہ سٹیک نہیں ہوگا تو اب اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ جی اب ہماری گیس جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے کی نہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا گیس لائٹر جو ہے وہ پروپرلی ورک کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی ہم اس گیس لائٹر کو جو ہے نا دوبارہ یوز کر سکتے ہیں اس قابل ہو گیا کہ ہم اس کو ایزلی یوز کر سکیں تو بھئی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لئے صرف اتنا ہی اللہ حافظ گوڈ بائی